محمد رسول اللہ حافظ اشفاق محمدی صاحب یہاں پر آفیس انچاج کی حصیت سے کام کرتے ہیں اور الحمدللہ مالے گاؤں میں مکتب کے لیے اور بیتو المال کے لیے شیخ بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ افیکٹیو کام کر رہے ہیں تو میں شیخ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مکتب جو آپ نے یہ سیلایبس دیزائن کیا ہے شیخ تو آپ نے کیا ضرورت محسوس کی کہ اس سیلایبس کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے تقریباً اٹھارہ یا انیس سال پہلے سن میں دو ہزار میں میں اعلیدیس ہوا دیو بندی اور تبلیگی جماعت سے تعلق تھا اور اللہ نے جامع محمدی منصورہ سے مجھے کتاب السنت کا فہم دیا اور میں مسلقے کتاب السنت کی طرف آیا سن دو ہزار دو میں سوائی جمعیت کے امیر جو ہیں ڈاکٹر سعید ایون فیدی صاحب نے آئیمہ مساجد کی ایک میٹنگ بلائی اور اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا اور مکتب کے نظام اور مکتب کے سسٹم کو بنانے کے لیے اور اس تعلق سے مجھ سے رائے مشروع کیا گیا چونکہ میں جب ہنفیتہ دیوبندی مدرسہ عثمانیہ جو یہاں کا ایک مکتب کا بڑا ایک ادارہ ہے اس کے جو روحے رواں افتاب چرت ہیں تو میں کافی وہاں پر محنت کیا ہے تو وہیں پر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے کو یہاں پر اس طریقے سے مدرسہ و مکتب قائم کرنا ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس نساب کیا ہے تو وہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے علماء اکرام ایمہ مساجد سب ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے تو میں نے کہا کہ بھئی جسے اب بچوں کو پارا پڑھانا ہے حلیب باتا سا یا جی ہے تو ہمارے ہمارے اپنی اجماعت کے پاس کیا ہے تو کسی نے کوئی جواب دیئے صرف خاری عبد المتین صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ سرنال قرآن باتجوید ہے مولانا محمد صابر صاحب کا یولا کے ہیں تو اس کی قیمت جو ہے تقریباً پچیس یا تیس روپی تھی آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہے اٹھارہ بیس سال پہلے اگر آپ کے چار بچے ہیں ہے نا تو چار بچے اگر قائدہ خریدیں گے تو سو روپیہ کا بار پڑے گا تو پھر میں نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ کیجئے کیونکہ غریب بچے بھی رہتے ہیں تو اس وقت تو نورانی قائدہ بہت اہنا پہ مشہور ہوتا تو میں نے کہا کہ یہاں یہ عام طور سے یہ چلتا ہے تو بولے ٹھیک ہے نورانی قائدہ اس کو نساب میں رکھا گیا پھر میں نے کہا کہ بھئی حدیثیں وغیرہ قرآنی دعا مسنون دعا اس تعلق سے کوئی کتاب ہے کیا جماعت کے پاس تو میں بھی کسی کو کوئی جواب نہیں تھا تو خیر تو میں نے کہا کہ بھئی ہماری اپنی جماعت کا اپنا ایک نساب ہونا چاہیے ہم کب تک دوسروں کے محتاج رہے ہیں تو مشہورہ یہ ہوا کہ بھئی فلا آدمی کو فلا علم کو ذمہ داری دی جائیں اور وہ چار شئے مہنے کے اندر اس نساب کو کمپلیٹ کریں مگر وہ کام نہیں ہو سکا تو پھر میں نے دیکھا کیونکہ میرا جذبہ تھا ادھر سے میں ادھر آیا تھا اخلاص کی بنیاد پہ اور میں چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ کیونکہ مجھے اصل چیز یہاں پر ملی ہے تو اس سے زیادہ میں یہاں پر محنت کروں تو میں نے پھر سوچا کہ کیا کیا جائے تو پھر حدیثیں جمع کی چہل حدیث جو اہناب میں پڑھائی جاتی ہے اس کو اور کچھ حدیثیں کو لے کر کے ڈاکٹر اکبال احمد مگری صاحب جامعہ محمدی منصورہ کے استاد ہے ان کو ہم نے وہ حدیثیں دی اور ان سے درخواست کی کہ بھئی آپ اس کی تحقیق اور تخریش کیجئے تو انہوں نے تحقیق تخریش کرنے کے بعد ساڑھ حدیثیں ہمیں فراہم کی پھر وہ ساڑھ حدیث لیے پھر قرآنی دعا مسنون دعا پھر نماز کا طریقہ مختلف کتابوں سے لے کر کے اس کو میں نے نصاب بنایا اور الحمدللہ جب سے لے کر کے مالگوں میں اور دیگر صوبوں میں صوبوں کے علاوہ دیگر جو ہے ادھر اسٹیٹیوں ہیں وہاں پر بھی پسند کیا جائے الحمدللہ سال بھر تقریبا نورانی قیدہ ہمارا چلتا رہا سو نورانی قیدہ دیڑ سو ہر مہینہ لگتا تھا تو میرے دل میں کھڑی سی فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے میں مدرسہ محمدی مسجد کمرود دین حتی نانیڑ وقت جانا ہوا تو وہاں پر میں معاینہ کیا تو ماشاءاللہ زبردست وہاں کا نظام ہے مانوڑا یوسف محمدی اس کے ذمہ دار ہے عبدالمقتدری انجینئر صاحب ہے مگر میں نے وہاں یہ دیکھا کہ بچوں کے اندر تجوید نہیں تھی وہاں بھی نورانی قیدہ ہی تھا لیکن تجوید نہیں تھی تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ بچے جو ہے پارے عام کا جو ہے ترجمہ کر لے رہے ہیں سب کچھ کر لے رہے ہیں اور سب بہترین نساب ہے سب کچھ ہیں لیکن بچے کو اندر تجوید نہیں تو انجینئر صاحب نے کہا حبی صاحب کیوں آپ اپنا ایک قائدہ کیوں نہ ترتیب دیں تو ان کا یہ مشہورہ تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ مختلف مسالک کے مختلف قائدے کو سامنے رکھ کر کے میں نے ایک اپنا جو ایکسپریئنس تھا میرا پڑھانے کا اس کو پھر میں محمدی قائدہ نام دے کر کے اس قائدوں کو ڈولپ کیا تو الحمدللہ تقریباً میری علم کے مطابق ایک لاکھ سے زائد اس کی کوپی جو ہے مقاتی میں لوگ ہو گئی ہے اور الحمدللہ یہ میرے لئے صدقہ جاری ہے میں نے یہ سب جو کام بھی کیا ہے صرف اس نیت سے کیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے آخرت میں میرے لئے جو ہے وہ جنت میں حصول کا ذریعہ بنا دے تو اس طرح سے یہ نساب ہوا محمدی قائدہ جو ہے نماز نبی و منتخاب حدیث تیس قرآنی دور تیس مسلم دور اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ لے یہ قائدہ ہے اس کے بعد جو ہے یہ نماز نبی ہے اس کے بعد جو ہے یہ تیسرا نمبر جو ہے اسلامی عقیدہ اور سیرت النبی کو اسلامی عقیدہ جو ہے محمد جمیل زینو صاحب شیخ محمد جمیل زینو ان کا اسلامی عقیدہ کا چارت میں نے مسجد تاہرہ میں دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا اس میں سوال ہے جواب ہے پھر دلیل قرآن سے دلیل حدیث کیونکہ ایل حدیث جو ہے قرآن اور حدیث کی دلیل کوئی فالو کرتا ہے تو مجھے یہ بہت اچھا لگا پھر اس کو سیرت لے لیے پھر سیرت خلفائے راشدی میں یہ لے کر کے اس کو بھی میں نے ترتیب دیا ہے نا میں تو کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں نے چاہا کہ دیگر علماء کرام کی کتابوں سے اور ان کی کوششتوں سے لے کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر کے میں نے ایک نساب الحمد جللہ ترتیب دیا اور پورے مہاراشتر میں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ کام میں جو روح روا رہے ہیں میری جو سرپرستی کی ہے سوہی جمعیت کی امیر ڈاکٹر سید عمد فیدی صاحب یہ ان کا مجھ پر بہت بڑا حسان ہے ان کی سرپرستی ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افضائی سے ہی یہ میں کام کر پایا ہوں ورنہ میں یہ کام نہیں کر پاتا مدرسے کے نظام کے تعلق سے بھی بتا دی مدرسے کے نظام میں ایسا ہے کہ جیسے یہ حاضری ریجشٹر ہیں آپ دیکھیں گے اس میں کہ بچے کا جو ہے یہ حاضری ریجشٹر ہے اس کے بعد جو ہے فیس کا کالم ہے اس کے بعد جو نصاب تعلیم ہم پڑھاتے ہیں تو اس کی جو ہے مقدار خوندگی ہے یعنی ہر مہینہ جو ہے بچہ کتنا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس کی پوری ساری ایکٹیوٹیز اس میں آ جاتی ہیں یعنی یہ حاضری پلس ریزنٹ بچ ہوگا ہے بلکل بلکل یعنی آپ اگر مدرسے کے انچارج ہیں آپ مدرسے کے انچارج ہیں آپ مدرسے میں وزیٹ کیجئے اور صرف حاضری ریشٹر آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجئے تو آپ کو پوری کلاس کا پورا جو ہے سامنے آ جائے گا کہ استاد کیا کر رہا ہے بچے کیا پڑھ رہے ہیں پورا فارمیڈ آپ کے سامنے آ جائے گا ہر مہینہ آپ وزیٹ کیجئے بچوں کی جو ہے تعلیمی کیفیت آپ کو معلوم ہوتے رہے گی اس طریقے سے استاد کا بھی ہم نے بنایا ہے آنے جانے کا حاضری کا یہ وہ سب ساری چیزیں ہیں مدرسہ محمدیہ میں فیس کارڈ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے داخلہ فارم ہیں اور ایک شسٹم سے اور الحمدلہ بہت منظم طریقے تھے اس میں بڑے بڑے علماء اکرام آئے اور انہوں نے شیخ رضا اللہ صاحب ہیں اور انسار زبیر صاحب ہیں اور مولانا صابر صاحب بھی آئے تھے اتفاق سے وہ جو اس طرق قرآن کا جو میں نے ذکر کیا وہ آئے تو بہت دعا دیا اور بہت خوش ہوئے الحمدللہ جن لوگوں نے بھی آیا اور اس نظام اور سسٹم کو دیکھا دعا دی اور بہت متاثر ہوئے اور ساری چیزوں کی ایک ایک کوپی سارا ریکارڈ جو ہے لے کر کے گئے مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور بڑے بڑے جو علماء اور یہ سب ساری چیزیں آ کر کے دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کی ساری وجہ صرف میں نے یہ دیکھا کہ آدمی کو کام کرنے میں اخلاص ہونا سا جاتی ہے اخلاص ایک ایسا پاور ہے اس میں سارے لوگ پھیل ہو جاتے ہیں اخلاص سے کام کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہتی ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور یہ بہت کم وقت میں میں نے الحمدللہ اس کو سٹ اپ کی ہے اس کے بعد جمعیت میں مجھے نائب نازم بنایا گیا علاقہ میں تو مطلب نین ہے تو مجھ کو اتنی بڑے ذمہ داری نہیں دینا چاہیے لیکن انہوں نے دیا پانچ سال نائب نازم رہا پھر اس کے بعد مالگوں کا نازم بنایا گیا اس کے بعد صوبائی جمعیت میں جو ہے آفیس انچارج کے حصے سے یہ صرف وہ ڈاکٹر سید احمد فیدی صاحب اور ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں مولانا شکیل احمد فیدی صاحب ان کی ہی میرے اوپر خصوصی نظر رہی ہے اور مطلب میری حوصلہ افضائی کیے اور ساری چیزیں انہی کی نگرانی میں سرپرستی میں یہ سارے کام کاج ہوتی رہے الحمدل شک بیت المال کے تعلق سے آپ سے سوال کرنا تھا کہ آپ یہاں پر بیت المال بھی آپ نے بیت المال کا نظام شروع کیا ہے اور مالے گاؤں کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے بیت المال جہاں تک میں یہاں رہا ہوں مجھے سمجھتا ہے بیت المال کے تعلق سے آپ بتائیے کہ آپ نے کیسے ضرورت محسوس کی اور آپ نے بلڈانا کے بیت المال کا بھی نام لیا بلڈانا کے بیت المال سے آپ نے کیا انسپریشن لی آپ نے کیا سمجھا گنت اور آپ کے کیا خیالات ہے بلڈانا کے بیت المال کے تعلق سے یہ سب چیزیں گزشتہ سال سن دو ہزار بیس میں جو لوگ ڈاؤن ہوا تو وارڈشپ پر میں میں نے دیکھا امیر بھائی نے جو ڈالا تھا بیت المال کے تعلق سے ضرورت منڈوں کی راشن کٹو اگرہ تو پوشٹر دیکھ کے میں کافی متاثر ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا کیوں دعوت کے کام میں جو ہے نا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو ہم دعوت دے رہیں اس کی ضرورت کیا ہے جیسے مثال کے طور سے آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں باہر نکلے اور کوئی جو آدمی کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے گلے میں تعویز ہے آپ بولیں گے یہ شرکہ ہے اس کو نکالو وہ نہیں نکالے گا لیکن آپ اس کو بولیں گے بھائی کیا پرابلوم ہے اچھے گھٹے آدمی ہوں آپ کام کر سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے آپ تو بولیں گے نہیں مجھے یہ بیماری ہے فلاح ہے یہ ہے وہ ہے پھر آپ اس سے خیر خیریت پوچھئے اس کے سارے احوال پوچھئے اس کی مدد کیجئے اس کو معاشر طور سے جو بھی جتنی بھی ضرورت ہے اور یہ بیت المال سے ہی ہو سکتی ہے اجتماعی نظام جو ہے نا اسی سے آپ کر سکتے ہیں ایک اکیلہ آدمی کس کو کپ کپ کتنا سمالے کا ہو تو اس میں جب آپ اس کی مدد کرے گے اس کی خیر خیریت تو وہ بولیں گا جو آدمی میرے برے وقت میں کام آسکتا ہے میرے مسائل کو حل کر سکتا ہے تو یہ غلط نہیں بول سکتا ہے واقعی میں یہ شرک ہے وہ عمل کرے گا دعوت کی لئے بہت بڑا خدا ہے بہت بڑا اس میں ایسا ہے کہ بیت المال کا اگر نظام تو یہ سب سارے مسائل کو حل کیے جا سکتے ہیں یہ دعوت کے کام میں بہت بڑا وہ ہے اس کا رول ہے بیت المال کا لوگوں کے مسائل کو حل کرنا الحمدللہ میں نے جب عمر بھائی کے جو بلڈانا جو واتشپ پہ میں نے دیکھا تو میں بہت کافی متاثر ہوا پھر ڈاکٹر سے ایک فیدی صاحب سے بات ہوئی تو ایر آئیسے سے صورتحار ہے تو انہوں نے خواہ فوراں صاحب خیر کی مخیران کی میٹنگ بلائی جائے وہاں پر میٹنگ بلائی گئی میں نے بلڈانا جمعیت کا جو وہ تھا پوشٹر وہ سامنے رکھ کر کہ ان کو ساری باتیں رکھی تو سب لوگوں نے پسند کیا اور الحمدللہ اسی طرح سے پہ ہم نے وہ نظام سسٹم بنایا اور لوگ ڈاون میں جو ہے لاکھوں روپے کی ریلیف تقریباً پندرہ سو کیٹ جو ہے پندرہ سو فیمیلی میں ہم لوگوں نے راشن کیٹ کو تقسیم کیا تین ٹائم میں یعنی پہلے پانچ سو پھر پانچ سو پھر پانچ سو ایسا سمجھ لیجیے کہ وہ ایک تحریک بنی ان کے پوشٹر سے ہمیں فکر ملی مجھے فکر ملی اور میں نے ہمارے ذمہ داروں کو رکھا اور مالگوں کے اندر جو دیگر جماعتیں تنظیمیں کام کر رہی تھی کسی کا کچھ نہیں آیا ہوا تھا ہمارا پہلے آیا اس کے بعد پھر میں نے جمیتو لنما کے جو سیکریٹری ہیں ان کو فون کیا میرے دوستو ہیں سابق ایناب جب میں تھا تو ہم ساتھ میں تھے تو میں نے کہا بھئی ایسا ایسا ہے بھلے ایسا بھلے آپ وہ بھیجئے پھر ہم نے ہمارا بھیجا جو گلڈانوں کو دیکھ کر میں نے بنایا تھا تو میں نے یہ بھیجا وہ دیکھے تو بہت دعا ہوا دیئے انہوں نے پھر انہوں نے جمیتو لنما کے میٹنگ بلائی پھر انہوں نے اس طرح تو آگے بڑھایا تو یہ جو ہے دوسرے سے سکھنے سکھانے کا وہ ہوتا ہے مگر ہمارے یہاں میداز کیا ہے اس کی نقل مار رہا ہے اس کی نقل اکل نہیں ہے کام کو آپ فوقیت ٹارگیٹ دوں کسی کی نقل مار رہا تھے کیا گناہ ملے گا کیا یہ لاؤک ڈاؤن کی حد کی تھا یا آپ نہیں دیکھو ہمارے یہاں بیت المال ہے بیت المال میں کیسا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے صدقات زکاة وغیرہ جمع ہوتی ہے جیسے اس رمضان میں بھی جمع ہوا ہمارے یہاں عیدین میں عید کی نماز میں اور بقریت کی نماز میں عیدانہ فنڈ اور بیت المال کی زکاة دونوں جمع ہوتی ہے اور الحمدللہ میں نے یہ دیکھا کہ دعوت کا کام جماعت کا کام لوگوں کی ریلیف کا کام جب بڑھتا ہے نا تو لوگ فنڈ بھی زیادہ دیتے ہیں اور مالی محلومات میں جتنی شفافیت رہتی ہے نا اتتا تاؤن بڑھتا ہے جیسے اس کا گوشوارہ ہو آمد و خرش ہو الحمدللہ میں نے جب آیا تو چمڑے کا جو ہوتا تھا قربانی کا تو ہم لوگ چوتے دن ہی میں اس کو حساب لگا دیتا تھا یعنی عید باسی تیواسی چواسی چار دن قربانی کا بیوپاری سے بات کیا اس کو فنڈ لیا پہلے دن دن کتنی قربانی کی خال جمع ہوئی دوسرے تیسرے دن چوتے دن کتنی جمع ہوئی ہم نے فوراں گوشوارہ بنایا اور اس کے بعد جو ہے تمام مساجد کی دیواروں پر لگا دیا تو لوگ بہت متاثر ہوئے کیار یہ اتنی خال اتنی خال اتنی خال اور اس کے بعد اتنی میں بکی اور اتنا پیسہ جمع ہوئا اور اس کو پاندرہ سے بیس دینیاں مہینے بھر میں ہم اس کو مستقین تک تقسیم کر دیتے ہیں مطمئن ہوتی ہے دس روپیہ دینے والا بلتا ہے کیا رہے ہیں آپ پہ بیس روپیہ پچاس روپیہ دیا جائے یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس طریقے سے بیت المال قائم ہے پہلے سے اور بکریت پہ بھی ہوتا ہے لیکن یہ جو لاؤٹ آن کی جو صورتحال تھی یعنی آگے کیا ہونے والا ہے کچھ وہ نہیں تھا لیکن اس سے ہمیں تحریک ملی ہمارے یہاں تو تقریبا میرے خالتے چھ سے سات لاکھ روپیہ کا ہم نے راشن کٹ تقسیم کی اتنے لاکھ اور ہمارے سے زیادہ جمیدلللما نے کیا کیونکہ ان کی بڑی تنظیم ہیں بڑے لوگ ہیں اور شہر میں اور آپ یہ دیکھئے کہ مالے گاؤں میں صرف جمیدلللما جماعت بریلی جماعت یہ زیادہ اکثریت ہے اس کے بعد سمجھ لو اہلہ دیس بہت پور آج سے بیس سال پہلے اہلہ دیس تو شیعہ کے درجی میں رکھا جاتا جب میں ہوا تھا تو میں بہت کٹھین آلات میں ہوا ایسے آلات تھے کہ اس وقت علماء کرام جو متاسب تھے وہ بلتے تھے اہلہ دیسوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑی پوشٹ پہ ہیں تبلیغی جماعت میں بھی ہیں اور وہاں سے اللہ نے مجھے ہدایت مجھے کتنی تکلیف کتنی پریشانی آئی ہوگی وہ آپ خوبی جانتے لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے اتنی تکلیف وہاں پر نہیں آئی تھی جتنی جماعت آئی جتنی مجھے تکلیف یعنی یہاں تک کہ مجھے بھولا گیا کہ یہ بھیجا ایجن ہے اس طریقے سے یہ ایک تل کا حقیقت ہے یعنی مجھے کام کرنے میں جتنی تکلیف آئی دیوبندیس آئی 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 الحمدلللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مالکوں کے اندر آپ میڈیا میں دیکھیں گے آئی حدیث کا نام مالکوں کے اندر آپ ندیم بھائی آپ کتنے سال سے ہیں آپ سات سال سے سات سال سے جب آپ پہلا سال ہوگا اور آج دیکھے ہوں گے میڈیا میں آپ ہم فرن پیش پی رہتے ہیں اور جب دیگر تنظیموں کا نام آتا ہے تو ہمارا پہلا دوسرا کل جماعتی میں بھی الحمدلللہ اچھا کردار ہیں شاکیل فیدی صاحب روح روح امیر جمعیت پیش پیش رہتے ہیں اور کل جماعتی کافی میٹنگ ہیں یہاں پر ہوئی اور ایسا سمجھ لی کافی کچھ کام کل جماعتی کا بہت سارا مجھ سے بول کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو بیٹھ کے یہاں پر میں کرتا ہوں الحمدلللہ کیونکہ دنیا کے لئے دنیا اگر راضی ہوگی وہ بھی فنا ہونے والی اللہ راضی ہوگا تو ہمیں جہاں جانا ہے وہ باقی ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ تو ہمیں ہمیشہ میں نے اسی کو نظر رکھا اور اسی کو رہ کر کے تو میں اعلیدیس ہوں بہت سارے لوگ بلتے ہیں وہ فلاہ یہ ہے وہ ہے ان کی کسی کی چابلوسی کر کسی کو خوش کر کے جنت نہیں ملنے والی جنت اگر ملے گی تو اللہ کو راضی کر کے ملے گی اور اسی کو راضی کرنے کے لئے میں اپنا خاندان اپنی فیملی اپنا سارا چھوڑ چھاڑ کر کے کتاب و سنن کی طرف آئے اور بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے جماعت میں سب سے پہلے تنظیمی نظام شرائیت عاملہ ذمہ داران آپس میں ملنا ٹائم گفکس ہونا میٹنگیں ہوتے رونا تبادلہ خیال ہونا مکاتب کی ویت المال کی دعوت کی جماعت میں بہت سارا کام کرنے بھی ضرورت ہے الحمدللہ آپ یہ جو دفتر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب فیضی صاحب کا خواب تک ہمارے اپنی جماعت کا دفتر ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ اس کو کس پریکٹیکل میں لا کر کے یہاں پر اسٹینگ کیا ہے صرف میرے مشورے سے اور کچھ تھوڑا سا تاؤن کی یہ جو زمین ہے نا یہ اہلیتی سوسائٹی کی زمین ہے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ جو ہے چندہ جمع کر کے یہ بات تھی کہ دفتر بنایا جائے تو جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں تو ساٹھ لاک ستر لاک اب وہ اتنی بڑا فن کہاں سے لائیں چندہ جمع ہوئا یہ ہو نہیں پائیں گا مالو ہو جائیں گا نا بلے کیسی مالو آپ کی سوسائٹی کی جگہ ہے نا ہاں مالو وہاں یہاں پر لوم چلتا تھا کار خانہ مالو آپ قرائے سے تھا وہ مالو اس کو کھالی کرو وہاں بنالو بلے نہیں میں مشورہ کرتا ہوں اس زمینداروں سے تو سوسائٹی کی زمینداروں سے انہوں نے مشورہ کیا انہوں کو بلے ٹھیک ہے جماعت کام ہو رہے تو یہ تو ہو گیا بلے اب اس کے بات کیا کریں گے میں نے کہا شیخ عزبیر علی صاحب کو بھیج یہ فائل پروژیکٹ اور شیخ عرشد صاحب کو بلے ٹھیک ہے مالو دونوں میں سے جو پاس ہو جائے گا انہی کے ہاتھوں سے سنگیب بنیاد کریں الحمدللہ میں نے عرشد بھائی جا رہتے تو فون آیا کہ اس کا وہ چاہیے یہاں مالگوں میں علی میندیو لائبری اس کا ایک آرکیڈک کے پاس اس کا پورا وہ تھا نقشہ اس ہی کو دیکھ گمبت ہے نا علی میندیو کا ہی وہ تھا وہ اس کی بیت گمبت آیا گیا بازو میں مسجد اور یہاں پر پھر میں اس کو دیا تھوڑا چینجز کر کے بھیجا اور الحمدلللہ یہ پاس ہو گیا تو پاس ہونے کے بعد آج دفتر آپ کے سامنے ہیں یہاں سے ساری ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور اتنا بڑا دفتر میں سمجھتا ہوں مالگوں کے اندر دوسری تنظیموں کے پاس بھی نہیں وہ لوگ آتے تو کافی متاثر ہوتے حالان کہ اس جگہ کی مخلفت کی گئی کچھ لوگوں نہیں کیا تھا یہ تو آج کا سوچ ہو فیوچر کا سوچ یہاں ہمارے محمدی عیدگاہ ہے اسم خلیل آئی سکول ہے مسجد جا فر نگر ہے اور یہ اتنے سارا گڑھ کے اندر پاندرہ بیس سال کے بعد ہماری نسل ہوگی تو یہ شہر جب ہوگا تو یہ سینٹر ہو جائے گا اور الحمدلللہ یہاں سے کام ہو رہے ہے ڈاکٹر صاحب اس سے جو بھی چھوٹی جمعی ہے بہرحل میں بلڈانا کو اور ارنگ آباد کو اس معاملے میں بہت مضبوط مانتا ہوں تنظیمی اعتبار سے دعوت ہر اعتبار سے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ان کے ذمہ داروں کے لیے اس کو صدق جاریہ بنائیں اور ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول اور نظر بسی بچائیں یہ جناب حافظ اشفاق محمدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کو علم میں اور مزید برکت دے اللہ ان کے عمروں میں اور برکت دے انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہم سے روبرو ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور تقویت دے اور اور بڑھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی کوشش کو قبول سبحانہ